موسیقی موسیقی سوال ہے کہ مرتا حماس آخر زندہ کیسے ہو گیا اسرائیل کے خلاف حماس کو کہاں سے ملنے لگی ہے مدد اسرائیل کے خلاف حماس کا کیا ہے نیا پلین حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے القسام بریگیڈ نے اسرائیلی سینیکوں کو نشانہ بنایا ہے القسام بریگیڈ گرویلہ یدھ لڑنے میں ماہر مانا جاتا ہے آپ کو یاد ہو تو سات اکٹوبر کو اسرائیل میں گھس کر حملہ خونخار القسام بریگیڈ نے ہی کیا تھا یہ حملہ اتنا تیز اور سچک تھا کہ اسرائیل کی پوری ڈیفنس لائن تیتر بیتر ہو گئی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ القسام بریگیڈ اسرائیل کے پیتیس سینیکوں کو بندھک بنائے ہوئے ہیں القسام بریگیڈ حماس کی سب سے خونخار ملٹری یونٹ ہے اس یونٹ میں شاملی آتنک وادیوں کی طلنا آئیسیس کی کرورتہ سے کی جاتی ہے محمد دیف جسے اسرائیلی سینہ نے مارنے کا دعویٰ کیا ہے بریگیڈ کا پرموک تھا یہ گازہ پٹی کے بھی ترسن شالت ہونے والا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ہتھیار بند آتنک وادی سمو ہے حماس کے لڑاکوں کی طاقت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ساتھ اکٹوبر سے اب تک جب مہینہ ہی نہیں سال بدلنے جا رہا ہے اسرائیل سے گازہ پر قبضہ اب بھی دور ہے قبضے کے پلان میں دیر کی وجہ اسرائیل کچھ اور بتا رہا ہے لیکن حماس جس طرح سے دعویٰ کر رہا ہے وہ اسرائیل کو قرارہ جواب دے رہا ہے اس سے کہانی کچھ اور دکھتی ہے پوتین جیسے یکرین میں پھنس گئے کیا نیتنیاہو ویسے ہی گازہ میں پھنس گئے ہیں گازہ پٹی صرف چالی سے پیتالیس کلومیٹر لمبی اور چھے سے دس کلومیٹر چھوڑی پٹی ہے یہاں تئیس لاکھ کی آبادی رہتی تھی اس لیے کہ قریب بیس لاکھ لوگ وستابت ہو چکے ہیں آپ کی سکرین پر ایسے ہی وستابت لوگوں کا ویڈیو ہے ان کی زندگی یدھ نے کیسے چولے میں جھوک دی ہے سنیے گازہ میں تباہی اور موتوں پر پوری دنیا اسرائیل کو صلاح دے چکی ہے کہ ذرا سوچ سمجھ کر لیکن اسرائیل نے اس کے جگہ حملے اور بڑھا دیئے حماس کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا ہے مرتے مرتے حماس اسرائیل پر ٹوٹ پڑا ہے حالانکہ حماس کے پاس ایسی کوئی شکتی نہیں دیکھتی کہ وہ اسرائیل کی سینہ سے صدح مقابلہ کر سکے لیکن اپنے گھر کی چوہدی انہیں ٹھیک سے پتا ہے نتیجہ ہے کہ اسرائیلی سینیکوں کو حماس نشانہ بنانے میں کامیاب ہو پا رہا ہے حماس ایسی لڑائی بہت دنوں تک نہیں لڑ پائے گا کیونکہ اسرائیلی سوکت زبردست حملہ کر رہا ہے یا بتعیشنی یا بتخلص علی وخلص ما شوفش مأسات اولادی ہو بقول لی بدي خبزہ وانا مش ملقا جبلو مصاری خلص مضلش مصاری اللی کلنا محاوشین نخلص انبرح انا روحت شرائط نايلون وخشب خمسمیت شاكل وطول اللیل وانا اولادي سجعنین سجعنین فش لا غطہ لا جنبیہ ولا حرام ولا 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 حاجہ مقومات حیاما فش وہ اسطحپت لوگوں کا درد لاکھوں میں ہے لیکن اسرائیل کے اپردھانمتری بنیامین نتنے ہو کے پاس اپنی جنتہ کو جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ید کے بیتے دینوں کے بیچ اسرائیل کو گازہ میں اب تک کچھ بھی ٹھوس حاصل نہیں ہو سکا ہے اداہرر دیکھئے اب بھی 120 بندک حماس کے قبضے میں ہیں دوسرا گازہ سیٹی ہی نہیں خان یونس جیسے شہروں پر بھی اسرائیل کا قبضہ نہیں ہو سکا ہے اس بیچ اسرائیل کے 150 سے زیادہ سینک ماری جا چکے ہیں ڈیٹھ سو کے آنکڑے کو کم نہیں سمجھیں کیونکہ حماس کے پاس انہیں مارنے کے لیے جو ہتھیار ہیں وہ بلکل ناکافی ہیں اسرائیل کی جنتہ وہ اپنے بندک پری جنوں کی رہائی شاہدی ہے بنیامین کے ہاتھ تین مہینے بعد بھی خالی ہیں اس کا کارر حماس کے صرف پرتی رودھا کشمتہ نہیں ہے اس کا کارر حیاب فلسطینیوں کے پرتی سانبھو دی خود اسرائیل کے بھی تر یدھ ویرام کے لیے پردرشن ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر نتنیہو کی خوب آلوچنا ہو رہی ہے اور حماس اس بیچ جتنا سمبھو ہو سکے حملہ کر رہا ہے زمین پر حماس کو بھلے ہی ایران یا ترکی جیسے دیشوں کا ساتھ نہیں مل رہا ہے لیکن ماحول تو یہ دیش بنا ہی رہے ہیں هاتیار دیش بالخواهر ہے ہاتیاری دیش ت刻 جیسے دیش بنا Release ہاتیاریARON symbole هاتیاری دیش تعلیشت طرح نمہ witness یاد دیش بایی چی آMY نمہ هاتیاری ای یاد هاتیار زیدیشت قولتا ہے پیش بایڈی آسی رہے openedا ہے زیدیشت قولتا ہے آسیاری یادت给دیشت طرح پیشت اینめدیشت برطاق suivد گازہ کے سواست منترالے کے مطابق 7 اکٹوبر سے چل رہے اسرائیلی یدھ میں اب تک 21 ہزار فلسطینی مارے گئے ہیں چوانھ ہزار پانسو چھتیس لوگ گھائل ہوئے ہیں سماچارے جن سے اشنوانے منترالے کے حوالے سے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی بلو کی طرف سے پورے علاقے میں شروع کیے گئے پچیس ہوای اور زمینی حملوں میں دو سو پچاس فلسطینیوں کی موت ہو چکی ہے موتו כיתדה דבי אור בנین השיטה ישראל כיתרף סייסה כוי סנקית נהדיקה כבויות דבירם כאילן כרנקמוד מה ישראל נגונעי אילן כי ההאוסי חטרה אור בנקיהם איתנו נלחמים במספר מוקדים מרכזיים בעזה אחד באזור הנקרא אל בורדש זה אזור במחנות המרכז שם אנחנו ביום השלישי להתקפה הורגים מחבלים רבים ומחסלים תשתיות טרור השני זה חן יונס חן יונס בדור מרצועה מוקד טרור מרכזי של החמאס שם אנחנו הרחבנו את הפעולה הוספנו היום חטיבה נוספת למרחב הזה ואנחנו ממשיכים לפעול שם בשימוש בשיטות לחימה חדשות מעל האדמה ומתחתיה اسرائیل کی سرکار اور وار کیابینٹ کا مطابق گازا میں جنگ حماس کو پوری طرح ختم کرنے تک چلے گی اور اس میں دو سال لگ سکتے ہیں کیابینٹ نے اسرائیلی دیفنس فوس یعنی آئیڈی ایف کو بتا دیا ہے کہ حماس کے ملٹری پاور کو پوری طرح ختم کرنا ہے تاکہ فیچر میں وہ کبھی بھی سات اکٹو وجہ سے حملوں کو انجام نہ دے سکیں یہ دعویٰ بریٹش اخبار دسن کی ریپورٹ میں کیا گیا ہے ریپورٹ میں آگے کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے ساٹھ ٹارگٹ سیلیکٹ کیے ہیں ان میں سے چھے پر سرکار انچالیجنس ایجنسیا اور آئیڈی ایف تیزی سے کام کر رہی ہیں ریپورٹ میں کیابینٹ میٹنگ میں ہوئی چرچہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آئیڈی ایف دوہزار شوویس میں مئی جون تک حماس کے خاتمے سے جوڑا پہلا فیض پورا کر لے گی اس کے باوجود اس آتنکی سنگٹھن کو پوری طرح نست و نابود کرنے میں دو سال لگیں گی نیتنیاہو نے اعلان کیا ہے کہ یہ جنگ حماس کے آخری آتنکی کے ختم ہونے تک جاری رہے گی سوال ہے کہ حماس کے آخری آتنکی کو ازرائیل ڈھٹھ کرنے میں کب تک کامیاب ہو سکے گا کیونکہ زمین پر جو حالات دکھ رہے ہیں ان میں حماس کے لڑاکوں کی موت سے زیادہ عام فلسطینیوں کی موت ہو رہی ہے اسرائیل بھلے ہی مانوی سہیتہ کے نام پر شکو کو جانے کی اجازت دے کر فلسطینیوں کے خون کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دے لیکن یہ سولہ آنے سچ ہے کہ اسرائیل ید میں جتنا خون بہا رہا ہے وہ دنیا کے لیے اور مشکلیں پیدا کرنے والا ہے میٹنگ میں ڈیفنس منسٹر یو گیلنٹ نے کہا گازہ میں یہ جنگ لمبی اور سخت ہے اور اس کے لیے بڑی قیمت چکانی ہوگی اس کے باوجود ہم تیار ہیں کیونکہ ایسا کرنے کی وجہیں ہیں ٹارگٹ حاصل کرنے کیلئے طاقت سمرتھن اور ایکتہ کی ضرورت ہیں یہ اسرائیل کے وجود کی جنگ ہے حماس ختم ہوگا حماس کے خاتمے تک نہیں بلکہ گازہ پر اسرائیل کے قبضے تک لگتا ہی یہ جنگ چلنے والی ہے کیونکہ اسرائیل یمن کے ہوتھی ہی نہیں لیبنان کے ہزبولہ لڑاکوں کے انت کا بھی پلان بنا چکا ہے جس طرح سے ہوتھی اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں اسرائیل کو کلنا پر سو قدم اٹھانے ہی ہوتے لہٰہ جہاں ابھی ہی اسرائیلی ڈیفینس فورس ہوتھی کو قرارہ جواب دینے کی تیاری میں جھٹا ہے اسرائیل کے سامنے کلیر ہے کہ گازہ میں جاری جنگ کا فائدہ لیمنان کا آتنگ کی سنگٹ ہزبولہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اس لئے اب اس فرنٹ پر بھی اسی طرح جواب دیا جائے گا جیسا گازہ میں دیا جا رہا ہے اصل میں اسرائیل اس وقت سات فرنٹ پر ایک ساتھ لڑ رہا ہے گازہ لیمنان سیریا ویسٹ بیک ایراک یمن اور ایراک اسرائیل بدلہ پورا کرنے کے لیے لڑ رہا ہے اور حماس پہلے حملہ کر اب بچنے کی کوشش میں ہے لیکن ہیو دھبیرام دور کی کوڈی نظرہ رہی ہے لہٰذا جو تیہ دکھ رہا ہے وہ یہ کہ ابھی جنگ جاری رہنے والی ہے خاص یہ کہ جتنی تیز ابھی ہے اس سے اور بھی شڑ ہوگی